نحمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارہ ایسے خوبصورت ناموں کے متعلق جو کہ بچوں کے نام ہیں اور بڑے ہی پیارے اور یونیک اور خوبصورت نام ہیں یہ ایسے نام ہیں جن کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اور بولنے میں اور سننے میں بھی یہ نام بہت زیادہ اچھے ہیں اور پیارے ہیں تو ویڈیو میں ساتھ جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے اسی طرح دوستو اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ان ناموں میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے حامد حامد نام جو ہے اس کا معنی ہے حمد کرنے والا اس نام کے شروع میں آپ محمد حامد محمد کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس نام کے آخر میں آپ احمد بھی لگا سکتے ہیں حامد احمد تو اس اعتبار سے یہ نام بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ یہ نام اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں دوسرا نام جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت پیارا نام ہے وہ نام ہے حاتم اس کا معنی آتا ہے حاکم اور سخی کے اس نام کے شروع میں بھی آپ محمد حاتم لگا سکتے ہیں یعنی محمد استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں احمد بھی استعمال کر سکتے ہیں حاتم احمد اسی طرح دوستو تیسرا نام جو کہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے وہ نام ہے حارس آخر میں اس کے سین آتا ہے حارس اس کا معنی پاسبان کے آتے ہیں اس نام کے شروع میں آپ محمد استعمال کر سکتے ہیں یا آخر میں جو ہے وہ عدین استعمال کر سکتے ہیں حارس الدین تو یہ نام بھی بہت خوبصورت ہے اور اچھا نام ہے یہ نام بھی آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو چوتھا نام جو کہ بڑا خوبصورت نام ہے اور وہ نام ہے حاسب اس کے آخر میں بھی با آتا ہے اور شروع میں ہا حساب دان اس کا معنی حساب دان کے آتے ہیں یہ نام بھی بڑا خوبصورت اور پیارا نام ہے آپ اس کے شروع میں محمد حاسب جو ہے محمد لگا سکتے ہیں اور آخر میں اس کے احمد بھی لگایا جا سکتا ہے حاسب احمد تو یہ نام بھی بہت پیارا اور خوبصورت نام ہے یہ نام بھی بچوں کا رکھا جا سکتا ہے اسی طرح دوستو پانچوہ نام جو کہ بڑا خوبصورت نام ہے وہ نام ہے حسیب حسیب کا معنی ہے حساب کرنے والا تو یہ نام بھی بڑا پیارا ہے اس نام کو بھی آپ اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے شروع میں محمد حسیب یا حسیب احمد آپ اس نام کو رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح دوستو چھٹا نام جو کہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ نام ہے حامز حامز کا معنی ہے ماہر تجرباکار تو یہ نام بھی آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں محمد حامز یا حامز احمد اس کے آخر میں احمد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو ساتوہ نام جو کہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ نام ہے حافظ حافظ کا معنی ہے حفاظت اور یاد کرنے والا تو اس نام کے شروع میں بھی آپ محمد کا استعمال کر سکتے ہیں محمد حافظ یا آخر میں حافظ احمد استعمال کر سکتے ہیں تو یہ نام بھی بڑا خوبصورت نام ہے اسی طرح آٹھوہ نام جو کہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ نام ہے حشیم حشیم جو نام ہے اس نام کے معنی آتے ہیں باوقار بارعب باہیا تو اس نام کے شروع میں بھی آپ محمد استعمال کر سکتے ہیں محمد حشیم اور آخر میں احمد بھی استعمال کر سکتے ہیں حشیم احمد اسی طرح نوہ نام جو ہے وہ نام ہے محمد حلیف آپ حلیف کے شروع میں بھی محمد استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے معنی آتے ہیں رفیق کے دوست کے تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے آخر میں آپ الدین کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں حلیف الدین یا حلیف احمد بھی رکھ سکتے ہیں اس اعتبار سے یہ نام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اسی طرح دسوہ نام جو کہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ ہے حمدان حمدان جو لفظ ہے جو نام ہے اس کے معنی ہے حمد کرنے والا تو اس نام کے شروع میں آپ محمد استعمال کر سکتے ہیں محمد حمدان یا آخر میں جو ہے وہ حمدان احمد بھی اس نام کے ساتھ احمد کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح گیاروہ نام جو کہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ نام ہے حمول حمول نام کا مطلب ہے بردبار تو اس کا جو معنی ہے وہ بڑا پیارا ہے اور اس نام کا جو استعمال ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس نام کے شروع میں محمد کا لفظ استعمال کر لیں یا اس کے آخر میں آپ رحمان کا جو ہے لفظ استعمال کر سکتے ہیں حمول الرحمن یا حمول احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے باروہ نام جو کہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے وہ ہے حسن حسن جو نام ہے اس کا معنی تو آپ جانتے ہیں خوبصورت ہونا ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی اچھا ہے اس نام کے شروع میں آپ محمد حسن نام بھی رکھ سکتے ہیں اور آخر میں احمد کا اضافہ کر سکتے ہیں حسن احمد تو یہ بارہ نام جو میں نے آپ کو بتایا یہ معنی کے اعتبار سے بھی اچھے نام ہیں اور بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو یہ بارہ خوبصورت نام آپ اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں اور چنکہ نام ہمیشہ آپ کو معلوم ہے ایسا رکھنا چاہیے جو معنی خیض ہو جس کا معنی اچھا ہو تو یہ جو نام میں نے آج کی وڈیو میں آپ کو بتائیں ان کا معنی بہت اچھا ہے اور یہ سارے کے سارے ایسے نام ہیں جو معناخیز ہیں اور ان کے معانی اچھے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ